اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مکمل تعاید کرتا ہوں مزید تعاید کے لیے میں گزارش کرتا ہوں شہر بمبئی کے مفتی مفتی سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہوں سے کی حضرت تشریف لائیں اور تحفظ اوقاف کے تعلق سے جو تجویز اس اجلاس میں پیش کی گئی ہے اس کی تعاید فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین اگرامین اور دوستو زندگی میں پیش آنے والے مشکل مسائل کا حل بھی جمعیت تلاش کرتی ہے اور مرنے کے بعد جو راحت رسانی وقف کرنے والوں کو وقف کے ذریعے پہنچ سکتی ہے اس سلسلے کو بھی اگر گورمنٹ اور سرکار اور ہندوستان کا قانون روک دے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سکون سے جینا بھی نہیں دینا چاہتے اور مرنے کے بعد بھی سکون سے رہنے دینا نہیں چاہتے ظاہر ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور اپنی غیرت کے بھی خلاف ہے ایمانی قوت کے بھی خلاف ہے اس کو کوئی عام مسلمان اور کوئی انسان کسی طرح قبول نہیں کر سکتا اس لئے ہم سب کے سب اور پورے ہندوستان کا ہر مسلمان اور ہر ایماندار ہر غیور انسان اس کو ضرور تائید کرے گا کہ مرنے کے بعد راحت کے اسباب پیدا کرنے کے لئے جو صدق جاریہ کے طور پر وقف جاری کیا گیا جس کا ترجمہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے اپنی ملکیت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس کی حفاظت اللہ پاک کے ذمہ ہے اور ہم سب اس کے یہاں مجازی نگرا ہیں اللہ کی ملکیت کی مداخلت کو کوئی مسلمان کسی قیمت پہ کیوں کر برداشت کر سکتا ہے اس لئے وقاف کا تحفظ سو فیصد لازمی بنایا جائے ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے مزید تائید کے لئے مراتوارہ سے تشریف لائے مولانا سید نوشاد صاحب جو جمعیت والماء لاتور کے صدر ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر الفاظ میں تائیدی کلمات پیش کریں ابھی اوخاف کے متعلق جو تجویز آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے یقیناً اوخاف کی آج جو املاک ہے بہت سارے زمینات پر خفضہ ہوا ہے ہر علاقے میں ہوا ہے ہمارے علاقے میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے میں جمعیت علماء زیرہ لاتور کی طرف سے جو تجویز اوخاف کے لئے پیش کی گئی ہے پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے جس تجویز کا مطالبہ حکومت مہراشتہ سے کیا ہے آپ حضرات بھی اس کی تائید زیادہ سے زیادہ تائید کریں ہاتھ اٹھا گئے جمعیت علماء بھیونڈی کے صدر محترم جامعہ سراج العلوم کے ناظر میں آلہ حضرت مولانا مفتی لئیق احمد صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور تائید فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ سبی حضرات بہت دیر سے اوقاف کے سلسلے کی ساری باتیں سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر کے بہت خوشی اور مسررت ہو رہی ہے اور اوقاف کے تعلق سے حکومت مہراشت کے سامنے جو تجویز آپ لوگوں نے سماعت فرمائی میں اس کی تائید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بھی ہاتھ اٹھا کر کے اس کی بھرپور تائید فرمائیں گے جزاکم اللہ پانچویں تجویز ہے انسداد فرقہ وارانہ فساد فسادات کے تعلق سے ہے اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے بھیونڈے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری جامعہ سراج العلوم کے نازم تعلیمات جناب مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انسداد فرقہ وارانہ فساد سے متعلق جو تجویز منظور کی گئی ہے اس کے سلسلے میں تائید حاصل کریں اور وہ تجویز پڑھ کر اس مجمع کو سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر کہا ہے حضرت مولانا جب اس تجویز پر گفتگو فرما رہے تھے مجھے وہ شیر بار بار یاد آ رہا تھا میں سوچتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی وہ سنا دوں علماء اقبال فرماتے ہیں کہ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیرانے خرابات حضرت مولانا نے بتایا کہ غربت ناخاندگی بدعنوانی یہ ملک کا اہم مسئلہ ہے لیکن اس وقت ملک کا جو سب سے سلکتا ہوا مسئلہ ہے جو ملک کو ویران کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے اور تقسیم کی دگر کی طرف لے کر کے جا رہا ہے وہ میرے دوستو فرقہ واریت کا مسئلہ ہے یہ فرقہ وارانہ فسادات کیسے بند ہوں اس سلسلے میں حضرت مولانا ہی کی لکھی ہوئی تجویز میں آپ حضرات کو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ حضرات بھی اس کی تائید فرمائے اس ملک کا مسلمان فرقہ وارانہ فسادات کی مار تقسیم وطن کے بعد سے اب تک مسلسل جھیلتا چلا آ رہا ہے آزادی کے بعد سے اب تک بڑے بڑے بیس پچیس ہزار سے زائد فسادات ہو چکے ہیں جس میں مسلمانوں کی لاکھوں جانے اور لاکھوں کروڑ کی ان کی املاک تباہ و برباد ہو چکی ہیں ہر فرقہ وارانہ فساد کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے کہ قتل عام بھی مسلمانوں ہی کا ہوتا ہے دکانے اور مکانات بھی ان کے ہی لوٹے اور جلاے جاتے ہیں اور پھر پولیس کا قہر بھی پوری طرح انہی پر ٹوٹتا ہے پورے ملک میں ہر فرقہ وارانہ فساد کی یہی کہانی ہے جمعیت علمہ مہراشتر جو متحدہ قومیت کی عالم بردار اور احترام انسانیت باہمی رواداری بلا تفریق مذہب و مسلک انسان کی خدمتگار جماعت ہے اس نے ہمیشہ ہر طرح کی فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے اور ہر میدان میں فرقہ پرستوں سے لوہا لیا ہے اور حکومتوں کو فرقہ پرستی کے سنگین خطرے اور اس کے بھیانت نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہتی رہی ہے کہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ فرقہ پرستی ہے ماضی میں یہی لانت وطن عزیز کے سینے پر سرحدی لکینیں کھینچ چکی ہے اور مستقبل کے لیے بھی یہی سب سے زیادہ حلاکت خیز زہر ہے لیکن اب تک کسی بھی حکومت نے ہماری ان باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا ہے اور فرقہ پرستی کا افریت ہے کہ دن بدن طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اور تمام انسانی قدروں کو اور ہماری باہمی رواداری کی تمام روایات کو نگلتا چلا جا رہا ہے اس وقت صورت حال یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کا ایک بھیانک سلسلہ چند سالوں کے توقف کے بعد ایک بار پھر پورے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ملک کے تمام صوبے اس کی لپیٹ میں ہیں ایک سروے کے مطابق اس وقت فرقہ پرستی جن صوبوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پیر پھیلا رہی ہے ان میں دوسرے نمبر پر ہماری ریاست مہاراشترہ ہے اور حالیہ دنوں میں وقفے وقفے سے ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات اس کی کھلی ہوئی دلیل ہیں جمعیت علمہ مہاراشترہ نے بارہا اس طرف حکومت مہاراشترہ کو توجہ دلائی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فرقہ واریت کے اس عفریت کو لگان دو ملک کی سیکولر روایات کی حفاظت کرو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت مہاراشترہ شاید فرقہ پرستوں کے لیے اپنے دل میں بڑا ہی نرم گوشہ رکھتی ہے اس لیے اس نے اب تک فرقہ پرستوں کے خلاف کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا ہے تجویز کے اب وہ الفاظ آ رہے ہیں جس پر ہم سب کو تائید کرنی ہے آج ایک بار پھر جمعیت علمہ مہاراشترہ کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس جو ہو چکا اور وہاں تائید مل چکی ہے اب اس عمومی اجلاس میں تمام حضرات کو ہاتھ اٹھا کر کے تائید کرنا ہے جمعیت علمہ مہاراشترہ کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس حکومت مہاراشترہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ریاست میں نفرت کا بازار گرم کرنے والے اور امن و امان کے لیے خطرہ بننے والے فرقہ پرستوں کے خلاف سخت کا روائی کرے اور فرقہ وارانہ فسادات میں شہید ہونے والوں کے لواہتین کو معقول معاوضہ ادا کرے بے قصور بے گناہ گرفتار ہونے والوں کو بلا تاخیر رہا کرے اور مرکز کی یو پی اے حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد انصداد فساد بل پاس کرے اور جمعیت علماء کے اس دیرینہ مطالبے کو اس بل میں شامل کرے کہ جس مقام پر فساد ہوگا اس کی تمام ترزمہ داری زلہ انتظامیہ پر ہوگی فساد ہونے کی صورت میں ان کو فوری طور سے معطل کر کے ان کے خلاف محکمہ جاتی کا روائی کی جائے گی جمعیت علماء کا یہ یقین ہے اور وہ اس کا اظہار برابر کرتی آ رہی ہے کہ انصداد فسادات بل میں اگر یہ شک شامل نہیں کی گئی تو یہ بل بیمانہ ہو کر رہ جائے گا اور اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد بھی فسادات کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا جمعیت علماء مہاراشترہ اس بار پھر اپنے اس موقف کا اعلان کرنا چاہتی ہے کہ مذکورہ شک بل میں ضرور شامل کی جائے شامل نہیں کی گئی تو مرکز کی یو پی اے حکومت بھی شک کے دائرے میں آ جائے گی اور اسے بھی اس کی قیمت چکانی ہوگی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم قیمتیں کس طرح سے چکایا کرتے ہیں کیا آپ حضرات اس بل کی اس تجویز کی تائید کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے شہر بھیونڈی کی جمعیت کے تمام ممبران کی طرف سے اس کی تائید کرتے ہیں آپ حضرات بھی اس کی تائید فرمائیں جزاکم اللہ انسداد فرقہ وارانہ فساد کے تعلق سے جو تجویز آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی اس تجویز کی تائید کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو اس وقت اپنے صوبے میں اپنے وطن میں فرقہ پرستوں کی مار جھیل رہا ہے اور فرقہ پرستی سے مقابلہ کر رہا ہے اور پورا ہندوستان اس کی طرف متوجہ ہے میری مراد ہے حضرت مولانا محمد مشتاق انفر صاحب سے جو صدر ہیں جمعیت علماء آسان کے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس تجویز کی تائید فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ میں اول اصام جمعیت علماء کی طرف سے انصداد فرقہ ورنہ فسادات کی جو چجویز پیش کی گئی ہے میں اس کو پردور تائید کرتا ہوں آپ حضرات بھی ہاتھ اٹھا کے تائید کریں مزید تائید کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مولانا شکیل احمد صاحب سے جو دھولیا سے تشریف لائے ہیں اور وہ جمعیت علماء دھولیا کے نائف صدر ہیں کہ وہ آئیں اور اس تجویز کی مزید تائید فرمائیں ابھی جو آپ کے سامنے تجویز پیش کی گئی ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں جس کا تعلق انصداد دہشت گردی اور گرفتار بے قصور نوجوانوں کے مقدمات کو جلد سے جلد فیصل کرنے کے لیے عدالتیں قائم کرنے کے تعلق سے ہے اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے اور عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے جمعیت علماء مالے گاؤں کے صدر محترم اور امیلے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اس تجویز کو پیش کر کے اس کے سلسلے میں عوامی تائید پیش کرنے کے لیے کہ موسیقی